ہیلو فرنڈز آو آر یو وٹس اپ فرنڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ فرنڈز میں آپ کے لئے ڈیفرنٹ ٹوپکس پر ویڈیوز لے کر آتے ہیں اور کافی دنوں سے ہمارے ویورز کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ کٹنگز پر ویڈیو لے کر آ رہے ہیں تو میں اپنے ویورز کے لئے کٹنگز اور سٹیچنگز پر ویڈیو لے کر آ رہی ہوں اور فرنڈز آج میں ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں ایک شرٹ ہے اور اس میں یہ شرٹ بہت ہی اچھی اس کی کٹنگ ہوئی ہے اور فرنڈز یہ بہت ایزی میتھرڈ ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کے ساتھ جلدی سے اسے شیئر کرتی ہوں نیچے سے یہ امبرائلا سٹائل کٹنگ ہے اور فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزی اس کی کٹنگ ہے تو آئیں جلدی سے آپ نے ویورز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیک سائیڈ ہے اس کو ہم نے فولڈ کیا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے پریس کر لیں پریس کرنے سے کٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے فیبرک کو پریس کیا جائے تو یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ سٹارٹ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے نیچے اس کو جو ہماری بیک سائیڈ ہے وہ رکھنا ہے فولڈ کر کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ سے فولڈنگ ہے اور ایک سائیڈ سے اوپن ہے جس سائیڈ سے اوپن ہے ہم نے اسی سائیڈ پر اوپر فرنٹ سائیڈ رکھ لی یہ اب آپ نے شرٹ ایک لینی ہے یہ آپ نے اس کو بھی فولڈ کر کے اوپر اس کے رکھ لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن والی سائیڈ ادھر ہے اور جو اس کی فولڈنگ والی سائیڈ وہ ادھر ہے اس کے بعد آپ نے ایک اندی کا نشان لگانا ہے سب سے پہلے اور ادھر آپ نے اس کی فٹنگ کا نشان لگا لینا ہے فٹنگ کا نشان تو آپ جانتے ہی ہیں جیسے ہم اپنے فٹنگ کی کرتے ہیں تو فوراں اس کا نشان لگاتے ہیں جب ہم سٹریچنگ کرتے ہیں یہ اب ہم نے اس کی فروڈ نشان لگا لینا ہے جتنی ہم نے اس کی چوڑائی رکھنی ہے جتا ہم نے اس کو اوپر رکھنا ہے کھلا رکھنا ہے یہ کندے کی ہے تھوڑا کلوز کر کے دکھا دیتی ہیں سو ایزی میتھرڈ ہے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ہم نے کٹنگ اس کی نیچے سے سٹارٹ کر لینا ہے نشان کے اوپر ہی ہم نے اس کی کٹنگ کر لی اس میں تو انچی ٹیپ بھی آپ یوز نہیں کریں گے اگر ہمیں نئی بھی مل رہی تو ہم ایزی لی اس کو سمپلی ایسے ہی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میری کمیز کی کٹنگ ہو چکی ہے نیچے سے شیپ دیکھیں کتنی پیاری ہے اس کی واو زبردست یہ ہوں گے اس کے بعد اب بازو اس کی کٹنگ بھی بہت ایزی ہے اس کو آپ نے انچی ٹیپ کے ساتھ جتنی آپ کی بازو کی لمبائی ہے آپ نے وہ سائز رکھ لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمپلی یہ ہم پہلی بازو رکھ رہے ہیں اس کی چوڑائی زیادہ نہیں تھی تو ہم نے اس کو شورٹلی بیلی کٹنگ دیئے دیکھ سکتے ہیں آپ واو زبردست یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے مجھے یہ کٹنگ بہت اچھی لگی ہے اور یہ میری فیورٹ کٹنگ ہے اور فرینڈز میری تو یہی کوشش ہوتی ہے میں اپنے ویورز کے لیے ایزی سے ایزی ڈیزائن لے کر رہا ہوں تو فرینڈز آپ کو کیسی لگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور فرینڈز آپ مجھے سجیسٹ ضرور کیجئے اور اگر آپ کے کوئی ریکویسٹ ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے میں آپ کے لئے بیوٹیفل سٹائلش امیزنگ آؤٹسٹائننگ ڈیزائن لے کر آتی رہوں گے وینٹر کے ڈریسز اور آپ ایزی لگھر میں یہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کٹنگ سٹریچنگ نہیں آتی تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کو فولو کر سکتے ہیں آپ کو ایزی لی کٹنگ جو سٹریچنگ ہے آپ کو پیدا چل جائے گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس مل سکتی ہیں آپ کو اور فرینڈز اس فروگ کے جو ٹراؤزر ہے اور جو میں نے پیلا کٹنگ فروگ کے ایک ویڈیو ڈالی تھی اس کا جو ٹراؤزر ہے ان دونوں کی میں ایک ہی ویڈیو بناوں گی اور فرینڈز کیپک ٹراؤزر ہوگا وہ تو جلدی سے ہم ویڈیو کی طرف موگ کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف سے فرینڈز ملتے ہیں بہم نیکس ٹائم نیکسٹ ویڈیو میں تینس فور جنگ اللہ پیس